بارشوں کی وجہ سے کچھ سبق متاثر ہوا تو کچھ عطل آیا چھوٹیوں کی وجہ سے لیکن انشاءاللہ دوبارہ سے آج ہم سبق شروع کر لیں گے یہ حدیث مبارکہ ہے کتابیں کھول لیں یہاں سے انشاءاللہ آج سبق دوبارہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبت من الایمان یہ ذات الطالبین کی حدیث نمبر پانچ آپ کے سامنے پڑی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبت من الایمان حیاء یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے حیاء یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان کی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اب اس حدیث مبارکہ میں چند باتیں آپ سمجھ لیں ترجمہ تو آپ نے سن لیا کہ حیاء ایمان کی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے روایت میں آتا ہے یہ روایت کے ایک حصہ ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے اعلی شعبہ پوری روایت اس طرح سے ہے کہ ایمان کی ستر سے اوپر کچھ شاخے ہیں جس میں سے سب سے اعلی شاخ وہ کلمہ توحید ہے توحید کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا شعبہ چھوٹا شعبہ وہ ہے اماتت الازا عن الطریق کسی بھی تکلیف دے چیز کا راستے سے ہٹا دینا جیسے مثال کے طور پر کوئی راستے میں جا رہا ہے راستے میں کوئی پتھر آ گیا کسی کو ٹھوکر لگ کر اس کے گرنے کا خطرہ ہے تو وہ جو ہے اٹھا لیا راستے میں اس راستے سے ہٹا کے سائٹ پر رکھ دیا تاکہ اس پتھر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے راستے میں کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے جس میں یہ امکان ہے کہ کسی کے پیر میں کانٹا چھپ جائے گا وہ سائٹ پر رکھ لی یا کوئی بھی ایسے ہی عذیت والی چیزیں تکلیف دے چیزیں اس کو ہٹا ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے لیکن یہ سب سے ادنا شعبہ ہے معمولی چھوٹا شعبہ ہے اور پھر ساتھ میں فرما ہے الحیاء شعبتم من الیمان حیاء یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے تو اب دیکھیں سب سے اعلیٰ کو لیا اور سب سے ادنا کو لیا تو یہ سمجھانے کا ایک انداز اور طریقہ ہوتا ہے اور یہی بلاغت ہے کہ انسان جب کسی کو کوئی چیز سمجھاتا ہے تو اس کی دونوں جہتوں کو لے لیتا ہے مثال عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پر ہم کوئی ایسی چیز مارکیٹ سے لینے جا رہے ہیں جس میں مختلف انواع کی ہے اس کی قسمیں بہت زیادہ ہیں اس چیز کی جو قسمیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہ کتنے کی ہے یہ کتنے کی ہے یہ کتنے کی ہے تس بیس قسمیں ہیں ہر ایک کے ریٹ الگے لیکن اس نے کیا کہا اس میں ہزار روپے سے لے کر سو روپے تک والی چیز آپ کو ملے گی ہزار روپے سے لے کر سب سے زیادہ جو ہے وہ مہنگی وہ ہزار کی ہے سب سے سستی سو کی ہے اور اس کے درمیان میں بھی ہے تو اب جب ہمیں اندازہ ہوا کہ بھئی سب سے زیادہ مہنگی یہ ہے سب سے جو ہے سستی ہے تو اس کے مابین کا اندازہ خود ہی ہو گیا تو ایمان کے تو ستر سے اوپر کچھ شاخے ہیں شعبے ہیں جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور درخت کی شاخے ہوتی ہے مختلف تو یہ ایمان جو ہے یہ ایک درخت کی مانن ہے اور پھر اس کی مختلف شاخے ہیں ان شاخوں میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ کلمہ توحید ہے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہے کیونکہ سب سے اہم چیز دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے وہ ایک توحید ہے توحید کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے تو سب سے اعلیٰ شعبہ بڑا شعبہ وہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے ادنا شعبہ جو دین کا ایک شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں یا اس کو نیکی سمجھتے ہی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ بھی دین کا ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ انسان اس پر عمل کر لے اس پر بھی نیکی ملتی ہے یہ بات سمجھ میں آئی دوسری بات پھر فرمایا الحیاء اشعبت من الایمان یا تو صرف اس حصے کو لائیں ذات الطالبین میں الحیاء اشعبت من الایمان جس کو ہم نے پڑا اور جس پر بات کریں گے اب ایک بات یہ ہے کہ جب ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں اعلیٰ اور ادنا بتا دی تو ان شاخوں میں سے ایک شاخ حیاء بھی ہے نا وہ تو اس میں خود بخود آگئی اس حدیث میں وہ تو ستر شاخوں میں جو فرمایا ستر سے اوپر شاخیں ہیں اعلیٰ اور ادنا بتائی تو درمیان میں حیاء بھی ایک شعبہ ہے وہ بھی آ گیا اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا حیاء کو لیکن باقی اور بہت ستر سے اوپر اس میں ایک کو بھی ذکر نہیں کیا الگ سے صرف اعلیٰ ذکر کی ادنا ذکر کی اور الگ سے حیاء کو ذکر کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ورنہ تو ستر سے اوپر شاخیں اور ہیں ان کو بھی ذکر کرتے ہیں اعلیٰ اور ادنا کے علاوہ صرف حیاء کو ذکر کیا ان شاخوں میں سے اور ذکر نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے تو علیمہ نے اس کا جواب یہ لکھا کہ حیاء کو اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے ذکر کیا کیونکہ حیاء یہ ایمان کے حفاظت کا ایک بنیادی ذریعہ ہے حیاء ایسی صفت ہے کہ اس کی برکت سے انسان کا ایمان محفوظ اور مضبوط رہتا ہے حیاء کی اہمیت کے پیش نظر حیاء کو مستقل الگ سے ذکر کیا کہ حیاء یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے اور علیمہ نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی کہ حیاء یہ ایسی صفت ہے کہ اگر یہ صفت صرف انسان میں آ جائے نا تو انسان بہت سارے گناہوں سے اس حیاء کی برکت سے خود بخود بچ جاتا ہے حیاء ایسی صفت ہے کہ حیاء کی برکت سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ یہ حیاء ایسی صفت ہے کہ یہ انسان سے اگر نکل جائے تو بہت سارے گناہوں کے اندر انسان خود بخود مبتلہ بھی ہو جاتا ہے جیسے ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا فَاتَكَ الْحَيَا اُفَفْعَلْمَا شِئْتَا یا بعض روایتوں میں الفاظ آتا ہے اِذَا فَاتَكَ الْحَيَا اُفَسْلَعْمَا شِئْتَا جب تم میں سے حیاء فوت ہو جائے تو پھر جو چاہو کرتے پھرو جو چاہو کرو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حیاء ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو جو ہے بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے بہت سارے گناہوں سے محفوظ رکھ لیتی ہے حضرت علامان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیاء یہ امر طبعی ہے امر فطری ہے اسی لئے اس کو مستقل الگ سے ذکر کیا کیونکہ حیاء ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے فطرت میں ہے لیکن انسان لباس پہنتا ہے چاہے مرد ہے اور عورت ہے وہ لباس میں پھرتا ہے اور اگر ایک باحیہ انسان ہے وہ بے لباس کبھی نہیں پھر سکتا یہاں تک کہ اگر سطر چاہے چھپا ہوا لیکن اگر بعض مرتبہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہے بلکہ چھوٹے بچے کی مثال لے کمیس اگر اتارے گا تو اب اوپر کا جسم نظر آئے تب بھی حیاء آتی ہے انسان کو انسان جو ہے نہیں اتار سکتا ایسا کبھی نہیں ہوا نا کہ کوئی کمیس اتار کر گھر سے باہر آیا ہو کیوں ایک فطری حیاء اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھیے تو یہ حیاء اللہ پاک نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھیے اب جانور ہے جانور لباس سے ان چیزوں سے مستثنہ ہے ان کو اس چیز کی پروانی ہوتی وہ مکلف مخلوق نہیں ہے نے ان سے قیامت کے دن ان چیزوں کا پوچھا جائے گا لیکن انسان یہ مکلف ہے اور انسان کی فطرت میں سرشت میں اللہ پاک نے حیاء رکھ دیئے آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ جو سمجھدار ہوتا ہے سات آٹھ سال کا بچہ بھی ہو وہ بھی کئی پر ایسا اپنا سطر نہیں کھولے گا جہاں پر لوگ موجود ہیں اس کو بھی حیاء آئے گی اس کو بھی شرم آئے گا لیکن وہ نابالغ بچہ ہے مکلف بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی کبھی اپنا سطر نہیں کھولے گا کیوں کیا وجہ ہے حالانکہ یہ بچہ ہے ابھی مکلف بھی نہیں ہے عاقل بالغ بھی نہیں ہے لیکن اس کی فطرت میں اس کی سرشت میں اللہ پاک نے ایک مادہ اور ایک صفت رکھ دی ہے جسے حیاء کی صفت کہتے ہیں اور یہ بہت بڑی صفت ہے یہ حیاء کی صفت تو دیکھیں یہ حیاء جب تک انسان میں موجود ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے بہت سارے گناہوں سے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حیاء اگر انسان سے فوت ہو گئی تو جیسے روایت میں ہے کہ ففع الماشیتہ پھر جو چاہو کرو کیونکہ حیاء انسان سے فوت ہو جائے پھر انسان کے لئے جسم پر لباس کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہو جاتا ہے سطر کا چھپا ہونا نہ چھپا ہونا بھی برابر ہو جاتا ہے پھر انسان کو محرم اور غیر محرم میں کوئی فرق بھی نظر نہیں آتا آج ایک حیاء ہے نا کہ انسان اپنا جسم کو چھپاتا ہے انسان کو نامحرم سے بات کرتے ہوئے حیاء آتی ہے نامحرم کو دیکھتے ہوئے حیاء آتی ہے اسی طرح اللہ پاک نے عورتوں میں پھر مردوں سے بھی زیادہ حیاء کا جذبہ اور صفت رکھئے عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے مردوں سے بھی زیادہ تو یہ اللہ پاک نے قدرتی صفت رکھ دیئے فطری لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان اپنی اس فطری صفت کو ضائع کر دے اس فطری صفت کو ختم کر دے تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے اور انسانیت کے مقام سے یہ انسان گر جاتا ہے پھر یہ انسان اسفل السافلین میں چلے جاتا ہے اور یہ انسانیت کے مقام سے بھی گر جاتا ہے بہت نیچے تک چلے جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج ہمارا مغربی معاشرہ اس معاملے میں کتنا آزاد ہے کتنا آزاد ہے اب جسم پر لباس برائے نام جسے کہتے ہیں برائے نام ہے چاہے مردیں چاہے عورتیں ہیں اسی طریقے سے ٹی وی پر آنا میڈیا پر آنا اس میں بھی اسی لباس میں وہ آتے ہیں اور ان کو یہ احساس نہیں ہے یہ شعور نہیں ہے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرا جسم جو ہے نامحرم دیکھ رہے ہیں اور مرد کا سطر الگ ہے عورت کا الگ ہے عورت کا تو پورا جسم سطر ہے عورت کا پورا جسم پردہ ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے حصے بھی جسم کے کلے ہوتے ہیں جو سطر کے زمرے میں آتے ہیں تو یہ کیوں حیاء کی صفت نہیں ہے وہ نکل گئی اسی وجہ سے کیا ہے کہ اب نہ ان کو لباس کی پرواہ نہ اپس کے مخلوط اختلاط کی پرواہ نہ مرد اور عورت کے مرد و زن کے اختلاط باتچیت کی پرواہ یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن ہمارے ایک جو مغربی ہمارا جو معاشرہ ہے مشرق ہے اور ایک مسلمان معاشرہ ہے وہاں الحمدللہ یہ اقدار اور یہ روایت اب بھی باقی ہے اب بھی اس چیز کا احساس ہے اللہ پاک کا بہت فضل و کرم ہے کہ اب بھی امت مسلمہ میں حیاء باقی ہے حیاء کے جذبات ہے تو یہ حیاء جو ہیں یہ بہت اہم صفت ہے دوسری بات اس میں سمجھ لیں کہ ایک تو مخلوق سے حیاء کرنا ہے ایک خالق سے حیاء کرنا ہے آج ہم کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ بھی کہیں مخلوق سے تو حیاء میں نے کر لی لیکن اللہ پاک سے حیاء ہم نہیں کرتے اللہ پاک سے نہیں شرماتے کیا مطلب ہے اللہ پاک سے حیاء نہ کرنے کا کہ مخلوق کے سامنے تو ہم گناہ نہیں کرتے تنہائی میں گناہ کرتے ہیں گناہ کے لئے ہم تنہائی تلاش کرتے ہیں گناہ کے لئے ہم خلوت تلاش کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ میں خلوت میں جو گناہ کر رہا ہوں تنہائی میں کر رہا ہوں مجھے کوئی مخلوق تو نہیں دیکھ رہی لیکن مخلوق کا جو رب ہے خالق ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ پاک کی ذات زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اللہ پاک سے حیاء کی جائے تو تنہائی میں بھی ایک صاحب ایمان گناہ نہیں کر سکتا کہ اسے یہ احساس ہے کہ ایک ذات ہے ایک ہستی ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے میں ہر وقت اس کی نگاہ کے سامنے ہوں ایک چھوٹا بچہ بھی اگر موجود ہو نہ سمجھ دو تین سال کا بچہ بھی ہو اس سے بھی شعور تھوڑا بہت ادراک ہوتا ہے ہم اس کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتے ہم اس ماحول میں بھی ججکتے ہیں یہ بچہ ہے باشعور ہے لیکن جیسے ہی تنہائی ہوئی تنہائی مؤسر آئی مخلوق میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہم گناہ کرنے لگ جاتے ہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا احساس خوف ہمیں مخلوق جتنا بھی نہیں ہے جتنا مخلوق سے ہم خوف کر رہے ہیں دیکھے جانے کا ڈر ہمیں ہے کہ مخلوق دیکھ لے گی ماں باپ دیکھ لیں گے پڑوسی دیکھ لے گا استاذ دیکھ لے گا جاننے والے دیکھ لیں گے میں اپنے گناہ کو چھپاتا ہوں اپنے اس عمل کو چھپا رہا ہوں مخلوق سے تو اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ پاک کی ذات اس بات کی حقدار اور مستحق ہیں کہ میں اللہ پاک کے سامنے بھی حیا کروں اور کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہوں یہ تو روایتوں سے بھی ثابت ہے نا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی بندہ وہ حرامات کا ارتکاب کرتا ہے اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے اس عمل کا جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اس سے اللہ پاک کو بہت غصہ آتا ہے لیکن دنیا میں ہم اگر کسی پر کوئی معمولی سے بھی احسان کر لے چھوٹا موٹا احسان اگر ہم کر لے بالفرض پھر اگر وہ شخص جس پر ہم نے احسان کیا ہے وہ کوئی ایسا عمل کریں جو احسان فراموشی کے زمرے میں آتا ہے یا جو ہماری نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے تو یہ انسان کتنا غصہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی میں تمہارا محسن ہوں اور تم نے میری بات نہیں مانی میں تمہارا محسن ہوں اور تم میری مخالفت کر رہے ہو میں نے تم پر فلا احسان کیا اور تم میری نافرمانی کر رہے ہو حالانکہ انسان کیا احسان کرے گا انسان خود عاجز مخلوق ہے لیکن یہ بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی تعاون کوئی احسان کر لے تو جس پر کیا ہے وہ اگر غلط کام کرے اس کی نافرمانی اس کو غصہ آتا ہے تو اللہ پاک جو ہمارے خالق حقیقی ہے خالق مالک حقیقی ہے اور ہمیں وجود بخشنے والا ہے جس کے دن رات ہم پر انعامات اور احسانات ہے تو کیا اللہ پاک کے یعنی خالقیت کا مالکیت کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ پاک کے نافرمانی سے بھی بچے تو اللہ پاک کی خالقیت اور مالکیت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اللہ پاک سے بھی حیاء کر لے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو انسان کی ذات سے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہو تنہائی میں بھی انسان کی خلوتیں بھی صاف ہو انسان کی خلوت بھی صاف ہو اسی طریقے سے ہمارے بعض مزرگوں نے حیاء کی عجیب تعریف لکھے فرماتے ہیں کہ حیاء اسے کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھے اللہ پاک کے احسانات کو دیکھے اور پھر اپنی ذات سے ہونے والی نافرمانیوں کو ناشکری کو دیکھے دل میں جو احساس پیدا ہو اسے حیاء کہتے ہیں اللہ پاک کے احسانات اور انعامات کو دیکھ کر اور اپنی نافرمانی احسان فراموشی اور ناشکری کو دیکھ کر دل میں جو احساس پیدا ہو اس احساس کو حیاء کہا جاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ حیاء یہ بہت اہم صفت ہے اور اسی صفت سے انسان جانوروں سے اور ممتاز ہو جاتا ہے اللہ پاک نے انسان میں حیاء کی صفت رکھی ہے ورنہ اگر انسان بھی اس طرح بے حیاء بن جائے اور انسان کو نہ اپنے سطر کا تمیز رہے نہ اپنے جسم کا خیال لہے نہ محارم اور غیر محارم کی تمیز رہے نہ اپنے اور پرائیوں کا خیال لہے یہ انسان پھر کیا ہے اس سے حیاء نکل گئی اسی طریقے سے ایک حیاء ہوتی ہے وہ آنکھ کی حیاء کہلاتی ہے دیکھ تو جسمانی حیاء ہے ہم کہہ دیں بھئی بے حیائی کا کام مت کرو فحاشی کا کام مت کرو بے حیائی کا ارتکاب مت کرو دوسرا یہ کہ انسان حیاء کرے جیسے اللہ پاک کی ذات سے حیاء کرنا اللہ پاک کی ذات سب سے زیادہ اس بات کی مستحیم اسی طرح بندوں میں بھی انسان حیاء کرتا ہے بھئی یہ میرے والدین ہے والدین سے انچی آواز سے میں کیسے بات کر لو والدین کے سامنے کیسے آنکھ اٹھا لوں اسی طرح اپنے اساتیزہ سے انسان حیاء کرتا ہے بھئی میں کیسے جواب دے دوں میں کیسے تلخ کلامی اپنے استاذ سے کر لو اپنی معلمہ سے کر لو تو اساتیزہ کا معلمات کا ان کا اللہ پاک نے ایک عدب رکھا ہے ہم پر ان سے بھی حیاء ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں نا کوئی خدا نخص تھا طالب علم یا طالبہ ایسی ہے کہ استاذ کے سامنے وہ آنکھ اٹھا رہے ہیں استاذ کے سامنے اسی لحجے میں جواب دے رہے ہیں یا دے رہیے تو یاد رکھیں کہ آنکھ سے حیاء ختم ہو گئی جب آنکھ سے حیاء ختم ہو گئی یہ انسان بھی بے حیاء کی زمرے میں آ گیا کہ اس میں استاذ کا لحاظ نہیں رہا اپنے ماباب کے سامنے انسان سر اٹھا کر انچی آواز میں بات کرے ہم کہیں گے بھی ماباب کے حیاء اس کے اندر نہیں رہی استاذوں کے حیاء نہیں رہی کوئی اپنے شیخ اپنے پیر کے سامنے انچی آواز میں اس کی نافرمانی کرے بات کرے ہم کہیں گے اس میں اپنے شیخ کی کہ سامنے لحاظ اور حیاء نہیں رہی تو یہ بھی ایک حیاء ہوتی ہے اسی طریقے سے بڑوں کا عدب کا تقاضی بھی یہ ہے کہ انسان باحایا ہو نہ ان کے سامنے انچی آواز سے بات کرے نہ ان کے حکم کی نافرمانی کرے نہ کوئی بیدبی والا عمل کرے کوئی بھی ایسا عمل صادر ہو جو بیدبی کے زمرے میں آتا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس انسان کی آنکھ سے حیاء فوت ہو چکی ہے پھر ہر عضو کی اپنی حیاء ہوتی ہے زبان سے اپنے ماں باپ کو والدین کو اساتزہ کو مشایخ کو بڑوں کو بزرگوں کو جوابات دینا تلخ کلامی کرنا ان کی غیبتیں کرنا یہ زبان کی بے حیائی ہے آنکھ سے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بڑوں کو ملا کر دیکھنا بات کرنا یہ آنکھ کی بے حیائی ہے ہر عضو کی اپنی اپنی حیاء ہے تو انسان پورا سر سے لے کر پیر تک حیاء کا مجسم نمونہ بن جائے کوئی عمل اس سے ایسا صادر نہ ہو خدا نہ خاصتا جو بے حیائی کے زمرے میں آتا ہو یہ ایک حدیث آپ کے سامنے ہوئی دوسری حدیث اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے المرء مع من احبہ کہ انسان قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا من احبہ جس کے ساتھ یہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں یہ محبت رکھتا ہوگا جسے دنیا میں یہ محبوب رکھتا ہوگا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا ترجمہ آپ سمجھ گئی اس حدیث کا محدثین نے شان ورود نقل کیا ہے شان ورود آپ جانتی ہیں پیچھے قالباً انم العمال بالنیات والی روایت میں بھی اس پر آپ کے سامنے بات ہوئی کہ شان ورود کیسے کہتے ہیں جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات کا بعض صورتوں کا شان نزول ہوتا ہے اس کے پس منظر میں کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے بعض روایات کے پس منظر میں بھی کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے اسے شان ورود کہتے ہیں قرآن کریم کی آیات یا صورت کا ہوتا ہے اسے شان نزول کہتے ہیں اور حدیث مبارکہ کا اگر پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے اسے شان ورود کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا بعض حدیثین علماء نے شان ورود لکھا کہ حضور علیہ السلام سے بعض صحابہ نے یا کسی نے عرص کیا کسی صحابی نے اہلہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے متعلق کہ وہ کسی سے محبت تو رکھتا ہے لیکن اس جیسے اعمال نہیں کر سکتا دنیا میں ایک انسان کسی بڑے انسان سے عظیم انسان سے محبت رکھتا ہے قلبی محبت رکھتا ہے دلی تعلق رکھتا ہے لیکن وہ اس جیسے اعمال نہیں کر سکتا کیا حکم عبیلی السلام نے فرمایا المرء مع من احببہ جو شخص دنیا میں کسی سے دلی تعلق اور محبت رکھے چاہے وہ اعمال میں اس تک نہیں پہنچ سکتا ہو قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث سن کر بے انتہا خوشی ہوئی بے انتہا مسررت حاصل ہوئی کہ وہ صحابہ حضور علیہ السلام کے سچے عاشق تھے اور ہر صحابی حضور علیہ السلام کا عاشق تھا تو صحابہ نے سنا اب ظاہری بات ہے حضور علیہ السلام پیغمبر وقت ہے آپ کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ کہ آپ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور اسی طریقے سے آپ کے اعمال اتنے اونچے کون ان اعمال تک پہنچ سکتا ہے لیکن صحابہ یہ سمجھ گئے کہ آپ سے یہ قلبی تعلق اور قلبی محبت یہ ہمارا بیڑا پار کرا دے گی اور دنیا میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قلبی تعلق اور محبت رکھ رہے ہیں تو آخرت میں ہمارا حشر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا صحابہ کو یہ آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک سن کر بے انتہا خوشی ہوئی اور ہر صاحب ایمان کے لئے یہ خوشی کی بات ہے سعادت کی بات ہے کہ جو انبیاء کرام سے پھر خصوصاً سرور کائنات خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت میں گریفتار ہو آپ کا عاشق حقیقی ہو آپ سے عشق حقیقی رکھتا ہو تو ایسے امید ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر فرمائیں گے آپ کی معیت نصیب ہوگی ایسے خوش قسمتوں کو اللہ پاک ہم سب کو ایسے خوش قسمتوں میں شامل فرما دے اسی طریقے سے انسان دنیا میں اس حدیث سے ہمیں اس حبق ملتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت رکھیں انبیاء اکرام کے ساتھ عشق اور محبت رکھیں صحابہ اکرام کے ساتھ عشق اور محبت رکھیں تابعین تب تابعین اور اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں اولیاء ہیں مشایق ہیں بزرگ ہیں دیندار ہیں ان کے ساتھ عشق اور محبت اور تعلق حقیقی رکھیں برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں یہ دنیاوی جو محبت ہوتی ہے نا یہ اگر دین کی بنیاد پر ہے تقوی کی بنیاد پر ہے آخرت میں یہ بھی کام آئے گی اسی لئے حدیث میں فرمایا نا جو دنیا میں بھی کسی کی مشابیت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا تو وہ انسان جو نیک لوگوں کی مشابیت اختیار کرے گا وہ نیکوں میں شمار ہوگا اور خدا نہ خواستہ جو فساق اور فجار کی مشابیت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا اور جو نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا خدا نہ خواستہ جو قلبی تعلق اور محبت فساق اور فجار کے ساتھ رکھے گا اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا تو یاد رکھیں دنیاوی تعلق اور محبت یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے ہمیشہ اپنا قلبی تعلق دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مختلف ایک ہوتا ہے نا قلبی تعلق جسے ہم کہتے ہیں معدد قلبی تعلق وہ انسان صرف نیک لوگوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ حضوروں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں باقی جو مدارات ہیں اور معاملات ہیں اس کی تو گنجائش اور اجازت ہیں لیکن معالات جو ہے نا قلبی تعلق وہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ رکھے جائے ایمان والوں کے ساتھ رکھے جائے صرف ایمان والوں کے ساتھ وہ انسان کفار کے ساتھ فساق کے ساتھ فجار کے ساتھ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نہ رکھیں معالات قلبی تعلق جسے کہا جاتا ہے ہاں باقی جو مدارات ہیں بھئی خاطر مدارات اب چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی فاسق ہے لیکن اگر وہ مہمان ہے تعلق والا ہے اس کی خاطر مدارات کرنی چاہیے کوئی حرج نہیں آپ علیہ السلام کے بعض مرتبہ مشرقین آتے تھے آپ کے مہمان بنتے تھے آپ ان کا اکرام اور احزاز فرماتے تھے اسی طریقے سے معاملات ہیں انسان کوئی اس طرح کاروباری معاملہ ہے لین دین وہ بھی کر سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے لیکن قلبی تعلق جسے کہتے ہیں معالات جسے کہتے ہیں وہ انسان صرف ایمان والوں کے ساتھ رکھے تو فرمایا المرء معمن احبا انسان کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ اپنا دلی تعلق اور قلبی تعلق رکھتا ہوگا تیسری حدیث پڑھتے ہیں ہم تیسری حدیث دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر جمع العسم حدیث مبارکہ آپ نے سنی انٹرکوم کون سا لائٹ اٹھے بھی چھے آنکھ یہ دیکھ بتا دیں الخمر جمع العسم ترجمہ سن لیں شراب نوشی یہ گناہوں کا مجموعہ ہے برائیوں کا مجموعہ ہے اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے الخمر جمع العسم کہ شراب پینا شراب نوشی کرنا یہ گناہوں کا مجموعہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہ شراب نوشی ہے جوا ہے پانسا ہے اور اسی طریقے سے جتنی چیزیں دمانے جاہلیت میں رائش تھی یہ سب کیا ہے رجس گندگی ہے ناپاکی ہے من عمل الشیطان اور شیطانی عمل ہیں یہ سب گندگی اور شیطانی عمل ہیں رجس کہا رجس کہتا ہے ناپاکی کو رجس کہا جاتا ہے گندگی کو وہ فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان تو شراب نوشی یہ گناہوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے شراب پینا اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے زمانے جاہلیت میں شراب پی جاتی تھی پھر ابتدائے اسلام میں بھی کچھ عرصے تک یہ سلسلہ رہا لیکن اس کی حرمت پھر نازل ہوئی اور بالاخر جب اس کی حرمت نازل ہوئی آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا تو آپ کو معلوم ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ صحابہ نے شرابوں کے مٹکے توڑ دیے شراب سے بھرے ہوئے اور آتا ہے روایتوں میں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کی ندیہ بہتی ہے جب آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرما دیا پھر کسی نے ایک قطرہ اپنے موں میں نہیں ڈالا پورے کے پورے مٹکے اور پورے کے پورے سٹوک بڑی تعداد میں جو تھی سارے کی ساری بہا کے ختم کر دی گئی صحابہ کا تو جذبہ اتباع تھا کیونکہ یہ ایک نجس چیز ہے اور روایتوں میں آتا ہے نا کہ شب مہراج میں حضور علیہ السلام کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک شراب کا اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان میں سے ایک کو اختیار کر لیں جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا کہ ہنے دودھ کے پیالے کو اختیار کر لیں آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا فاپ علیہ السلام سے کیا کہا گیا کہ اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کر لیتے آپ کی امت گمرا ہو جاتی آپ کی امت گمرا ہو جاتی آپ علیہ السلام نے شراب کا پیالہ نہیں اٹھایا آپ علیہ السلام نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا تو آج یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہوگی کہ حضور علیہ السلام کا امت ہی ہونے کے باوجود کوئی شراب پی لے شراب نوشی کو اختیار کر لے اور یہ اتنی گندی اور نجس چیز ہے کہ اس کے جہاں اخروی نقصانات ہیں وہاں بہت سارے بیسیو دنیاوی نقصانات پیئے اخروی نقصانات تو آپ کے سامنے آیا ہے نا آپ علیہ السلام نے فرمایا الخمر جمع علیس میں یہ برائی نہیں ہے یہ برائیوں کا مجموعہ ہے مجموعہ اور قرآن کریم میں جیسے آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی رجس من عمل الشیطان کہا گیا خمر کو یہ رجس ہے رجس ناپاکی ہے گندگی ہے پھر شراب چاہیں کسی بھی چیز کی بنی ہوئی ہو تمہارے جاہیلیت میں ہی مختلف چیزوں کی بنتی تھی آج کل بھی مختلف رائی جائیں تو یاد رکھیں شراب کسی بھی چیز کی ہو وہ حرام ہے جو کی ہو گیوں کی ہو چاول سے بنی ہو گندم سے بنی ہو شہز سے بنی ہو کسی بھی کجور سے بنی ہو کسی بھی چیز سے بنی ہو یاد رکھیں کہ حرام اسی لئے آپ علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے گئے نا اہلہ کے رسول فلان چیز کی شراب علاقے میں فلان چیز کی شراب بنتی ہے اہلہ فلان برطن میں بنتی ہے اب روایتوں میں تفصیلات وقت نہیں ہے آپ علیہ السلام نے ایک قائدہ اور رسول بیان فرما دیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلان چیز سے بنی ہو حرام ہے فلان چیز سے بنی ہو حرام ہے فلان سے ہو حرام نہیں ہے فلان برطن میں ہو تو حرام ہے فلان برطن میں نہیں آپ نے فرمایا کل لوں مسکر ان حرام ان آپ نے قائدہ وصول بیان فرما دیا کل لوں مسکر ان حرام ان ہر وہ چیز جو نشاہ آور ہو وہ حرام ہے ہر وہ چیز جو نشاہ آور ہو جائے وہ حرام ہے اب چاہے وہ خجور پانی میں رکھ دیں اس میں لشاہ پیدا ہو جائے شہد کے ذریعے سے ہو جون کے ذریعے سے ہو کوئی بھی چیز ہو یا موجودہ زمانے میں ہم اس کا کوئی بھی نام رکھ دے بیر ہے بل ہے آب جون ہے فلاں ہے فلاں ہے کتنے خوبصورت بوتل میں ڈال دیں کتنا خوبصورت لیبلش چگر لگا دیں وہ نشاہور ہیں تو وہ حرام شریعت میں اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض خصوصی راتیں ایسی آتی ہیں جس میں اللہ پاک کسرت سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں کسرت سے اللہ پاک کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے لیکن چند بدقسمت انسان وہ ہے کہ ان بڑی راتوں میں ان مقدس راتوں میں بھی وہ شخص اپنی مغفرت سے محروم رہتا ہے ان افراد میں سے ایک شخص عادی شراب نوش بھی ہے کہ بڑی بڑی راتوں میں جس میں اللہ پاک کسرت سے بندوں کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے جہنم سے رہائی دیتا ہے شراب نوش اس رات میں بھی اپنی مغفرت سے محروم رہتا ہے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی اسی طریقے سے دنیاوی نقصانات بھی دیکھ لیں کہ ایک شرابی انسان اس کی کیا حالت ہوتی ہے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائیں شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے خمر کو خمر کہتے ہیں اس لیے کہ ماخامر العقل بھی خمر خمار کہتے ہیں عربی میں دپٹے کو اولنی کو چادر کو خمار جو سر کے بالوں کو اول لیتی ہے خواتین خمار اڑتی ہے نا چادر سر کے بالوں کو چھپا لیتی ہے دھانک لیتی ہے تو یہ خمر جو ہے یہ انسان کی عقل کو دھانک لیتی ہے انسان کی عقل کو چھپا لیتی ہے انسان کی عقل ماوف ہو جاتی ہے شراب سے پھر اس کو نہ اچھے برے کی تمیز نہ سیاہ سفید کی تمیز نہ محرم غیر محرم کی تمیز نہ اپنے جسم کی تمیز نہ اپنے شرمگا کے کھلے ہونے کی تمیز آپ دیکھتے ہیں نا شراب کے نشے میں انسان کی کیا کیفت بعض مرتبہ کپڑے اتار دیتا ہے کپڑے پھار دیتا ہے مو سے گالیا بکتا ہے اور کتنی چیزوں کا انسان ارتکاب کر لیتا ہے یہ ایک شراب کی وجہ سے میں ساخر میں ایک پاقیہ عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں اسے لکھا ہے کہ ایک شخص کو جو ہے گریفتار کیا گیا پکڑا گیا اور اس کو کہا گیا اس پر زبردستی کی گئی اقراہ کیا گیا تو میں تین صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کر لو ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ تمہارے سامنے یہ شراب کی بوتل ہے تم اس سے کیا کر لو شراب پی لو دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس فلان عرض سے زنا کر لو اور تیسرا یہ ہے کہ اس فلان شخص کو قتل کر دو ایک چیز اختیار کر لو ورنہ تمہاری جان جائے گی اب دیکھیں اس نے اپنی عقل سے سوچا کہ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے میں ایک انسان کو نہ حق قتل کر لو یہ تو نہیں ہو سکتا میں خدا نہ خاصتہ زنا اور بدکاری کر لو کتنا بڑا گناہ میں کیوں کروں شراب نوشی اس میں سے ہلکی چیزیں ہلکا عمل ہے چلیں یہ اختیار کر لیتا ہوں کہ جان بچا لیتا ہوں تو اس نے شراب پی لی جب شراب پی عقل میں فطور آیا نشہ چڑا نشہ چڑھنے کے بعد اس نے زنا بھی کر لیا اور اس شخص کو قتل بھی کر لیا تو اس سے علماء نے یہ لکھا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے اس لئے اس کو گناہوں کا مجموعہ کہا گیا کہ یہ پینے کے بعد عقل جب معوف ہوتی ہے انسان سے بدکاری بھی ہو سکتی ہے انسان سے قتل انسانی کا گناہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی گناہ انسان سے ہو سکتا ہے تو بہرحال شراب نوشی انتہائی بدترین چیزیں اسی طرح اس کے چند نقصانات آپ کے سامنے عقل معوف ہو جاتی ہے سب سے بدترین نقصان یہی ہے اسی طریقے سے آپ آنکھیں دیں کہ شراب نوشی آنکھیں وہ ایسے سرخ ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے گلے میں آواز موٹی ہو جاتی ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے انسان کی جسمانی قوتیں متاثر ہو جاتی ہے انسان کے اعضاء جتنے کے ہیں وہ سب کے سب کی اپنی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو بہرحال یہ شراب نوشی کا نقصان ہے تین حدیثیں آج ہم نے پڑھی ہے پہلی الحیاء اشعبت من الائیمان جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حیاء کی صفت اختیار کی جائے بے حیائی سے ہمیشہ اپنے آپ کو انسان بچائے دوسری حدیث پڑھی المرء معامن احبہ جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی نیک لوگوں سے تعلق رکھے نیک لوگوں سے قلبی تعلق اور محبت رکھے ان کی معیت اختیار کرے ان کی صحبت اختیار کرے اور کفار فساق فجار بدعقیدہ اور غلط قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے تیسری حدیث میں ہم نے پڑا الخمر جمع علیس میں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان شراب جیسی بدترین اور نجس ناپاک چیز سے ہمیشہ دور رہے کبھی اس کے قریب بھی نہ جائے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب انشاءاللہ چند منٹ بعد سال دوم کا سبق ریاو صالحین شروع ہوگا موسیقی